محبت میں ناکامی یا کسی اور شدید صدمے سے دل کو این وہی نقصان پہنچتا ہے جیسا کہ کسی ہارٹ اٹیک کے نتیجے میں ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ میری اس بات کو مزاق سمجھیں مگر یہ مزاق نہیں حقیقت ہے اور ایک جدید ترین تحقیق سے یہ بات اب ثابت ہو چکی ہے اگر آپ غور کریں تو آپ کو اپنے ارد گرد کئی لوگ اس قیفیت کا شکار ملیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی ان میں سے ایک ہوں اگر آپ کا دل بھی کسی بڑے صدمے کا شکار ہوا ہے چاہے وہ کسی کی بے وفائی ہو یا پھر اپنے کسی قریبی عزیز کی موت تو ایسی کسی بھی صورت میں ہونے والی تکلیف سے آپ بہت خوبی اگاہ ہوں گے ایک ایسا درد جو صرف آپ کو محسوس ہوتا ہے مگر لوگ اس درد کو وقتی سمجھتے ہیں اور اس تکلیف کو ذرا بھی اہمیت نہیں دیتے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا نظریہ بدل دیں کیونکہ حال ہی میں برطانیہ کی یونیورسٹی آف ابرڈین کے ماہرین نے جذباتی صدمے کا شکار لوگوں کے حوالے سے ایک سروے کیا جس میں بروکن ہارٹ سینڈروم کا شکار مریضوں کا دو سال تک جائزہ لیا گیا ان میں سے کئی مریضوں کو ڈاکٹر تندرست قرار دیتے رہے لیکن وہ چلتے ہوئے تھک جاتے تھے اور گھبراہت محسوس کرتے تھے اسی جائزے کی روشنی میں تحقیقی رپورٹ تیار کی گئی جسے کالیفورنیا میں امریکن ہارٹ ایسوسییشن کے سالانہ اجلاس میں پیش کیا گیا تحقیقاتی رپورٹ میں ماہرین نے کہا ہے کہ بروکن ہارٹ سینڈروم کسی نفسیاتی صدمے سے دوچار ہونے کے بعد لاحق ہوتا ہے اور اسے ٹاکوٹسوگو بھی کہا جاتا ہے دل کے ٹوٹ جانے سے دل کو واقعی عمر بھر تک کے لیے نقصان پہنچ جاتا ہے ماہرین کے مطابق نفسیاتی آرزے کے بعد اس کا شکار ہونے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہو سکتی ہے عام طور پر اس قیفیت میں انسان شدید صدمے اور تناؤں میں ہوتا ہے اور اس کا اثر دل پر یوں پڑتا ہے کہ دل کے اوزلات کمزور ہو جاتے ہیں اب تک ڈاکٹر یہی سمجھتے رہے تھے کہ یہ نقصان آرزی ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن در حقیقت اس کے اثرات زندگی بھر قائم رہتے ہیں ڈاکٹر ڈینا ڈانسن کہتی ہیں کہ تاکو ٹوٹسوگو ہماری توقعات سے بھی زیادہ عام ہے اور صاف ظاہر ہے کہ اس سے متاثر ہونے والے دل مستقل طور پر متاثر ہو جاتے ہیں بروکن ہارٹس اینڈروم کا شکار افراد کے لیے این وہی علاج ہونا چاہیے جو کہ دل کے دورے کے بعد کیا جاتا ہے مریضوں کو طویل عمر تک دوا اور نگے داشت فراہم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بیٹش ہارٹ فاؤنڈیشن سے وابستہ ماہر پروفیسر جیرمی پیریسن کہتے ہیں کہ صدماتی دل کی بیماری وہ بلا ہے جو کسی بھی صحت مند فرد پر کسی بھی وقت حملہ کر سکتی ہے اور ہم غلطی سے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ مرض وقت کے ساتھ ساتھ از خود دور ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی صدمے یا محبت میں ناکامی پر یا کسی اور شدید ذہنی تناو کا اثر ہمارے دل پر براہ راست پڑتا ہے اور دل کچھ وقت کے لیے سکڑ جاتا ہے اس طرح سکڑنے کا اثر دل کے بائے خانے پر ہوتا ہے اور وہ اپنی شکل بدل لیتا ہے دل کی یہ عجیب قیفیت 1990 کے عشرے میں جاپان میں دریافت ہوئی تھی جس سے ٹاکو ٹسوگو کا نام دیا گیا ہے ماہرین اب بھی اس کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں بظاہر تمام بری آدات سے دور صحت مند شخص کا دل اچانک متاثر کیسے ہو جاتا ہے واضح رہے کہ گزشتہ برس سوچزر لینڈ کے ماہرین نے یہ بھی دریافت کیا تھا کہ یہ قیفیت صدمے اور غم کے علاوہ بے تہاشا خوشی سے بھی پیدا ہو سکتی ہے تو اگر آپ کو اپنے دل سے محبت ہے تو آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہر وقت کسی بھی اچھی یا بری خبر کے لیے تیار رہیں کسی سے بھی کوئی توقع وابستہ نہ کریں خوش رہیں اور خوشیہ بانٹیں مجھے امید ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا مزید ایسی ویڈیوز دکھتے رہنے کے لیے آپ میرا چینل سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں علم کو جتنا بھی بانٹیں گے